ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رو فیشن پلس میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی کرتی میں تاویز والا نیک ڈیزن بنانے والے ہیں تو دوستو یہ نیک بہت ہی سمپل ہے بنانا اسے کم سیکھے ہوئے لوگ بھی آرام سے بنا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنی کرتی کٹنگ کر لیے اور ہمیں چاہیے تھوڑا اپنا میچنگ کپڑا اور دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے بکرم کی لمبائی اور چاہیے تو ہم اپنی کرتی کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ہمارے جو بکرم کی لمبائی چاہیے وہ ہے یہاں سے اپنے لمبائی لیے وہ لیے تیرہی بکرم کی چاہیے وہ لیے نوئنج بکرم اس طریقے سے فول کر لیا ہے فول کرنے کے بعد میں ہم یہاں پر لگا لیں گے نشان اپنے گلے کی چاہیے کا تو دوستو یہاں پر ہمیں اپنی نیک کی جو چوڑائی رکھنا ہے ساڑھے چھینج تو ہم سبا تین پر یہاں نشان لگائیں گے اور سبا تین پر لگا دیں گے نیچے اور جو ہمیں اپنے نیک کی جو لمبائی رکھنا ہے یعنی گہرائی وہ رکھنا ہے آٹھ ہنج تو ہم یہاں آٹھ ہنج پر نشان لگا دیں گے اور اس طریقے سے یہاں پر لائن کھیج لیں گے یہاں پر اس طریقے کے ہم نے یہاں پر دو نشان لگا لیا ہیں لمبائی کے اور چوڑائی کے اس کے بعد میں ہمیں یہاں اس کے نیچے بنانا ہے کاویز تو اس کی جو ہم نے یہاں پر لمبائی رکھی ہے وہ رکھی ہے ساڑھے پانچ انچ تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس نیک کو گول گلے کا شیپ دے دینا ہے اس طریقے سے یہ ہم نے اس کو شیپ دے دیا گول گلے کا اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر قریب ایک انچ کا نشان لگانا ہے اس کی جو چوڑائی رکھنا ہے وہ ایک انچ رکھنا ہے اس کے بعد میں اب ہم اس کو یہاں سے نشان لگائیں گے اس پرکار تو دوستو اس طریقے سے ہم یہاں پر اس کا شیب لے لیں گے اس پرکار اور اس کو اس طرح اب دوستو اسے ہم کٹنگ کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر اپنا نیک چپکا لیا ہے چپکانے کے بعد میں ہمیں اس میں لکھا لنا ہے بلو کلر کی پائپن تو ہمیں یہاں پر بلو کلر کی پائپن اس طریقے سے لکھا لنا ہوگی تو دوستو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے ہم یہاں نوک پہ اس کے پائپن لکھا لیں گے تو اس طریقے سے ہم اسے رکھیں گے یہاں پر اور پائپن لکھا لیں گے چپک کنبت پر تو دوستو ہم نے یہاں پر لکھا لی ہے پائی پین پہ کرنا ہے اس طریقے سے پائی پین اپنی واقعی کے ادھر اور اس سیڈ میں دونوں سیڈ میں پائی پین لکھا لیں گے تو ہمیں جتنی چونڈی چاہیے پائی پین اتنا اس میں لیں گے دباؤ تو ہمیں گے دباؤ تو دوستو ہم نے یہاں پر ایک سیڈ میں پائی پین لکھا لی ہے اسی طرح ہمیں اس والی سیڈ میں پائی پین لکھا لینا ہے ہم نے یہاں پر اپنے پورے نیک میں پائی پین لکھا لکھا لیا ہے کمپلیٹ بلو کلر کی ہم نے پائی پین لکھا لیا ہے اور ہم نے اپنی کرتی کے سامنے میں یہاں پر ہم نے لگا لیا ہے کٹ بی سینٹر میں اب ہم نے اپنے نیک میں بھی بی سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے اس کو اس طرح سے ہم ملا لیں گے اور ملانے کے بعد میں بی سینٹر میں سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے جس سے کہ آڑا ٹیڑا نہ ہو اس کے بعد میں ہم نے اپنے نیک کے بکرم کے یہاں پر جڑ میں سلائی لگا کے اس کو مارجنس کا کٹنگ کر کے اور اس کو پلٹ دینا ہے تو دوستو ہم نے اس کا مارجن کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں یہاں پر گولائی پر لگانا ہے ہمیں کٹ جہاں پر ہمارا راؤنڈ والا ایریہ ہے گے یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے جس سے ہم اپنا نیک پلٹے تو اس میں پریشانی نہ ہو کوئی جھول بغیرہ نہ آئے اب ہم نے یہاں پر کٹ لگا دیئے ہیں کٹ لگانے کے بعد میں اس طریقے سے پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد میں یہاں پر ہم کنار کی سلائی لگا دیں گے 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 ہم نے یہاں پر قرار کی سلائی لگا کے اپنے نیک کو جمع لیا ہے اب ہماری جو یہ والی سیڈ ہے اس سیڈ کو ہمیں یہاں پر جمعنا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے پائپن کی جڑ میں سلائی لگا کے اور اپنے پورے نیک کو جمع لیں گے تو دوستو ہمیں یہاں دیکھنا ہے بیچ کا سینٹر تو دوستو ہمارا بیچ کا سینٹر ہے یہ تو ہمیں اس طریقے سے یہاں رکھنا ہے اسے اور اپنے نیک کو جمع لینا ہے تو یہاں سے ہم لگائیں گے پائپن کی جڑ میں سلائی تو دوستو یہاں پر ہمارا نیک ہوا ہے کمپلیٹ اب ہمیں یہاں پر لگانا ہے کچھ بٹن دوستو ہم نے یہاں پر چار بٹن لگا دیئے ہمارا نیک ڈزائن یہاں پر ہوا کمپلیٹ اگر اس کو آپ کو سیکھنے میں ذرا سی پریشانی ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کریں اگر آپ کو ہمارا یہ نیک ڈزائن اچھا لگا ہو پلیز تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چلیئے دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے کل نئی ویڈیو نیک ڈزائن کے سنگ ٹھینکس فور واشنگ